کہ میں پی ٹی اے کو قید بات کہتا ہوں اور چھوڑتا ہوں خان صاحب کو ناؤ مائی کے واقعات کی مضمت کرتے ہوئے اس سیاست سے درست بہتدار ہو رہا ہوں پاکستانی فوج ہماری ہے پاکستانی فوج کی دار بھی ہم ہمیشہ سے لگاتے رہے ہیں چونکہ فوج بھی ہماری ہے پاکستان بھی ہمارا ہے میں ہوں سید فیضل حسن شاہ ام این اے اینڈی سیمنٹی صاحب کا جو ہمارا گجرات کا علقہ ہو وہاں سے پہلے میں یہ ہی چاہوں گا کہ جو نو مائی سے پاکستان میں ہمارے سورتہ ساری سامنے آئی ہے وہ بہت پریشانی کا عالم تھا بڑی افرہ تفریقہ وقت تھا اس کو مددہ لدہ رکھتے ہوئے ہم نے یہ سمجھا میں نے یہ سمجھا کہ یہ بڑا سیٹیکل ہے ہمارے پاکستانی سوسائیٹی کے لیے لوگوں کے لیے عبام کے لیے ایسا کبھی پہلے ہوا نہیں یعنی ہر طرف ہر جگہ پہ افرہ تفریقہ عالم ہے پریشانی کا عالم ہے مایوسی کا عالم ہے تو دل برداشتہ جیسے نہیں ہو جاتا انسان میں تو راتی طور پر دل برداشتہ ہوا میں نے یہ سمجھا کہ یا ریش کی سیاست کو چھوڑا پاکستان اور پاکستانی فوج کے خلاف کو پاکستانی بولے گا یہ کبھی اس خوج میں بھی نہیں آیا میری سمجھ بھی سمجھ بھی بالا طرح چیزیں ہیں یا امن نہیں ملے گا سکون نہیں ملے گا یا سوسائیٹی کہلات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم نے سیاست کر کے کیا کرنے گا میں نے پھر سوچا کہ میں پی ٹی کو بات کہتا ہوں چھوڑتا ہوں خان صاحب کو چھوڑ کر پیچھے اٹھ جاتا ہوں اور کچھ دن آرام پہ پیٹکس پیچھے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے بس یہ ہی سوچا ہے بھئی اتنا صحیح دی رہا ابران خان صاحب اور پیٹی آئی سے ترگی کا ازارت کر رہا ہوں بھی سوڑنی یہ نو مہی کا شانیا یہ واقع ہے یہ شانہ سوڑت کے لوگ سمجھ دے ہیں کہ پیٹی آئی کے اوپر آتا ہے وہ ہم سمجھ دے ہیں کہ پیٹی آئی کے اوپر آتا ہے یا کسی اور کے اوپر آتا یا یا بھارے لیے بلڈن ہے میں چودر محمد ارشد حلقہ میرا پیکی چوتھی مجرات بنیتا ہے نو مہی کے حوالے سے ہی بات شروع کریں گے سب سے پہلے تو میں بات پول مضمت کرتا ہوں میرے خیال پاکستان کے سلامتی کے حوالے سے اگر ایسے واقعات پاکستان کے اندر رونما ہوں تو میرا خیال ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا سب سے پہلا برڈن جو ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں پہ ہی آتا ہے چھے سات ماہ سوچنے کے بعد دیکھنے کے بعد میری بیسیکلی میڈیکل پوزیشن جو ہے وہ بھی کروشل ہے میں چلنے پھرنے سے کاثر ہوں تو پرالائز ہو گیا تھا اس حوالے سے بھی ایک پرابلم ہے نو مہی کے واقعات کے مضمت کرتے ہوئے میں ساتھ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا مادت کے ساتھ مجھے نہیں اس کا پتا کہ کون اس کا ایکچول زماندار ہے جو کوئی بھی زماندار ہے اسے واقعی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے یہ میرا میں یہ ضرور ایڈ کروں گا اور ساتھ میں ذاتی ایسیت سے کیونکہ میرا میڈیکل ایشو بہت کروشل ہے میں لوگوں کی جس طرح خدمت کرتا آیا ہوں اور جس طرح میرے خاندان کا وطیرہ رہا ہے میں اس طرح اس وقت کس قابل نہیں ہوں لہٰذا میں وقتی طور پر سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں جب سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں تو آپ کا اگلا کوس چنائے گا کہ کس پارٹی میں جا رہا ہوں یا کس پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں میں کس پارٹی کو جائن کر رہا ہوں نہیں میں اس سابقہ پارٹی کا سارا ہوں پاکستان کا اندبا موسیقی موسیقی